اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اگریرین اور آپ دیکھ رہے ہیں سونی دھرتی آج ہم بات کریں گے گندم کی فصل کے اوپر مایکرو نیوٹرینٹس کے سپریگ کے بارے میں مایکرو نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں مایکرو نیوٹرینٹس اجزائے صغیرہ ہیں یعنی کہ ایسے مرقبات جن کی گندم کی فصل کو کم سے کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے لیکن گندم کے پودے کو اپنی دوران زنگی میں ان کی ضرورت ضرور ہوتی ہے ایسا کہ گندم کے پودے کو اجزائے کبیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اجزائے صغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اجزائے کبیرہ میں نیڈروجن فاسفورس اور پوٹاس شامل ہیں ان کی گندم کے پودے کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہم بھرے بھر کر گندم میں ڈالتے ہیں لیکن اجزائے صغیرہ جو ہیں ان کی بہت ہی کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمیں اس کو چان گرامز کے اندر ڈالتے ہیں لیکن اس کا اگر استعمال کیا جائے تو گندم سے ہم بھرپور پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اب اجزائے صغیرہ جو ہیں ان میں کپر ہے بہران ہے زنک ہے آئرن ہے اسی طرح اور بھی مائکرو نیوٹرینز یعنی اجزائے صغیرہ جو ہیں وہ گندم کے پودے کو چاہیے ہوتے ہیں تو ان اجزائے صغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے سوا تیگرو نے ایک پروڈکٹ ہیڈل ایڈ ملٹی کے نام سے بنایا ہے جس کے اندر کپر، آئرن، میگانی، زنک اور بوران موجود ہے یہ پانچ اجزائے صغیرہ جو ہیں یہ گندم کے پودے کی زنگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں جب ان پانچ اجزائے صغیرہ کا سپریہ کیے جاتا ہے تو پودے کے اندر یہ انزائمز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جس سے پودہ اچھی طرح خوراک حاصل کر سکتا ہے جب پودہ خوراک اچھی طرح حاصل کرتا ہے تو پودے کے اندر قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے بیماریوں خلاف قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے گرنے کے خلاف قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اندانے کی برائی اچھی ہوتی ہے گندم کے اندر جاڑ بہتر بنتا ہے اذا بھی بلکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہوتی ہیں یہ ہاتھ کی پانچ انگلیاں نہ ہو تو ہاتھ سے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا نہ ہی کھانا کھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کم کر سکتا ہے جیسے انسان ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا انگلیوں کے بغیر تو انسان کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح جب یہ پانچ اجزائے صغیرہ پودے کو مہیا نہ کیے جائیں تو پودہ جو ہے وہ خوراک اچھی طرح جذب نہیں کر سکتا جس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے ادانے کی بھرائی اچھی نہیں ہوتی اس کے اندر بیماری خلاف قوت مدافع کم ہوتی ہے اس کے علاوہ پودے کے گرنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور پیداوار میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے اب اگر بات کی جائے اس کے اندر جو دو اجزائے سغیرہ ہیں آئرن اور کپر تو یہ پودے کے اندر فنگس والی بیماریوں کے خلاف قوت مدافع پیدا کرتا ہے اور پودے کو فنگس کی بیماری یعنی کنگی کی بیماری سے بچاتا ہے اس کا اب یہ ہیڈ لیڈ ملٹی جو ہے اس کے قیمت جو ہے وہ صرف اور صرف 435 سے 450 روپے ہے اس کے اندر 1500 گرام جو ہے وہ اجزائے سغیرہ موجود ہوتے ہیں اہرچہ قیمت بہت کم ہے لیکن اس کی افادیت بہت ہی زیادہ ہے جیسے ہاتھ کی پانچ منگریوں کی افادیت زیادہ ہوتی ہے کام کرنے کے لیے بلکل ان اجزائے سغیرہ بوران کپر آئرن زنک اور میگنیز کی بھی افادیت بہت زیادہ ہے تو اس طرح ہیڈ لیڈ ملٹی کے استعمال سے ہم بہت ہی کم پیسے خرج کر کے گندم کی پیداوار کو بھرپور طریقے سے بڑھا سکتے ہیں ایک سائٹ پر اگر ہیڈ لیڈ ملٹی استعمال کیے جائے اور دوسرے اکڑ میں ہیڈ لیڈ ملٹی استعمال نہ کیے جائے تو واضح طور پر آٹھ سے دس من گندم کی پیداوار میں فرق نظر آتا ہے جس کے اندر ہیڈ لیڈ ملٹی استعمال کیا گیا ہوگا وہاں پر آٹھ سے دس من جو گندم کی پیداوار ہے وہ زیادہ حاصل ہوگی